ہیلو اسلام علیکم گائز کیا چالیں آپ کے ٹھیک تھا کہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں تو آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو سائنز ہوتے ہیں پریگننسی کے سائن وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ویڈیو ہماری ڈیلے ہوئی ہے کیونکہ ہمیں کوئی پریگننٹ فیمل چاہیے تھی جس پہ ہم لوگ آپ کو سائنز بتا سکے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو پورے سائنز بھی بتائیں گے اور فیمل کی پروپر جو ڈیز ہوتے ہیں اور اس کی سینٹر ڈیز جو آتے ہیں ون منت کا اور آگے فورٹی ڈیز کا اور آگے سکسٹی ڈیز کا ٹوٹل آپ کو ریویو دیں گے تو ہماری آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہوں جی اسلام علیکم بھائی جان اچھا آپ نے بلایا مجھے ہمارا جو میل تھا نا گائز بڈی اگر آپ نے بڈی کی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل کے ڈسکرپشن میں جا کے اس کا لنک میں ویڈیو میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بڈی میل جو کہ امپورٹیڈ میل ہے اور پولین سے امپورٹ کیا ہے ٹینن بلیک کلر کا لانگ کورڈ میل ہے جس کا ہم لوگ سٹرڈ اوپن کیا ہوا ہے اگر آپ کو کسی کو سٹرڈ بھی چاہیے ہو تو دسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی ہوگا نوید بھائی کے نام سے ہوگا اکاش راج کے نام سے ہوگا اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی فیمیل کے لیے سٹرڈ لے سکتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے جی اور ہمارے جو کینل ہیں اس کا نام ہے شیڈو کینل کلاب تو ہم آئے ہیں بھائی کے پاس ان کی جو اگر ہمارا کیمرو مین آپ کو دکھائے تو یہ فیمیل ہے سٹیلا نام کی ٹھیک ہے جی یہ میٹ ہوئی تھی تقریباً آج سے ون منت پہلے اور اسے ابھی تقریباً ایک منت ہو گیا ایک منت یہاں دو دن اوپر ہو گیا تھرٹی ٹو ڈیز ہو گیا اور یہ پروپر کنسیو ہے بھائی کو سمجھ نہیں تھی آرہی کہ فیمیل نے کھانا پینا کم کیا ہوا تھا تو انہوں نے بلایا کہ جی کھانا پینا کم کیا اور کیا سائن آپ کو نظر آ رہے تھے جی یہ کھانا پینا اس نے کم کر دیا تھا تو میں کافی پریشان ہو گیا ہوا تھا کیونکہ یار میرا جانور ہے میں پریشان ہو گیا تھا اس نے کھانا پینا کیوں کم کر دیا تو اس لیے میں نے کارکاش بھائی قبول آتا ہوں تو ہمیں اس بات کی انفرمیشن دیں ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا پہلی بات تو یہ جب میں آیا ہوں تو میں نے فیمیل کو دیکھا فیمیل کا سائز دیکھا تو مجھ سے ایک ہی بات نکلی ما شاہ اللہ اور یہ مجھے تو پروپر کنفرم لگ رہی ہے لیکن جو بھی آگے ہم لوگ آپ کو ٹرک بتائیں گے مطلب اگر آپ انٹرینڈ بندے آئیں آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں تو ہم آپ کو یہ چیزیں آج بتائیں گے کہ آپ کیسے بینہ ڈاکٹر کے پاس جائے آپ گھر میں فیمیل کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی فیمیل واقعی میں پریگنٹ ہے یا نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے سوڈو پریگننسی بھی آ جاتی ہے فیک پریگننسی جسے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ چیزیں اس طرح کی اور ہو جاتی ہیں پریگننسی میں تو ظاہر اسی بات ہے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں تب وہ آپ کو پروپر بتاتے ہیں اس سے پہلے دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن ہم لوگ جو بریڈر آدمی ہیں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہ ہمارا ایکسپیرینس جو بولتا ہے ہم لوگ ایکسپیرینس کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے اور اس اس طرح ہم لوگ چیک کرتے ہیں تو میں یہ جو مائک ہے ہمارا تھماتا ہوں بھائی کو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح چیک کرتے ہیں اس فیمل کو یہ بھائی اچھا تب سے پہلے فیمل کو چیک کرنے کا طریقہ اس کے اونر کو پکڑائیں فیمل ٹھیک ہے جی اور اونر کو کیونکہ زیادی سے بات ہے جب ہم لوگ جس طرح اسے چیک کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ فیمل کا بائد کرنے کا چانسز زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اس سیچویشن میں پریگننسی میں کچھ فیملیں جو ہوتی ہیں وہ سوست ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ ہوئی ہے اور کچھ فیملے ہوتی ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں یا سوست ہو جائیں اس کا کوئی ایشیو نہیں آتا بیسک چیزیں جو ہم لوگوں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں اس کی تیل دیکھ چیک کریں گے تیل اٹھا کے اس کی برجائنہ سائز چیک کریں گے یہ دیکھ سکتے آپ اس کی جو برجائنہ کا سائز ہے وہ پروپر اس کا مو کھلا ہوا ہے اور جو ہے برجائنہ کا مو اٹھا ہے اور سائز ز Peaky آج جو نارمل فیمل ہوگی اور اس ایج میں ہوگی تین منس کی آپ کی برجائنہ کا سائز یہ نہیں ہوگا وہ تقریباں ایک انچ کا ہوگا اس کا سائز تمباً ڈےڑ سے دو انچ کا سائز ہے ٹھیک ہے جی اور ڈےڑ سے دو انچ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا سائز جو برجائنہ سائز ہے وہ چھوٹا نہیں کیا ٹھیک ہے جی اور دوسری بات جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ فیمل کو یوں کمر سے ہاتھ لگاتے ہیں اور یہاں پیٹ کے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پیٹ کو آپ تھوڑا سار دبائیں گے اوپر اٹھا کے ٹھیک ہے جی آہ فیمل کا جو پیٹ ہے نا یہ سخت ہوگا ٹھیک ہے جی آہ کبھی بھی جو آہ پیگننٹ فیمل ہوتی ہے اس کا پیٹ نرم نہیں ہوگا اس کا پیٹ سخت ہوگا اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ مطلب اسے کوئی کونسیبیشن ہوئی ہے یا کبز کی وجہ سے سخت ہوگا ہے اس طرح کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کا پیٹ ویسے ہی سخت رہتا ہے اسے کونسیبیشن نہیں ہوتی لیکن سخت رہتا پیٹ لیکن ان چیزوں میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا پیٹ سخت دیکھ کے جو زیادہ لوگ ٹچنگ ہوتے ہیں اپنے ڈاگ کو ٹچ کرتے ہیں وہ پیٹ سخت دیکھ کے کوئی ڈی وارمنگ دے دیں یا اس طرح کا کچھ دے دیں تو یہ آپ نے حرکت نہیں کرنی بلکل بھی ٹھیک ہے جی اور یہ ہے کہ اس کی کونسیبیشن بھی نہیں سے اس سچویشن میں ہونی چاہیے پریگننسی میں اور اس کا جو لوز موشن ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے بس نارمل جو سٹول اس کا پاس کرتی ہے وہ نارمل سٹول رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی دو چیزیں آپ کو بتا دیا ایک تو پیٹ سخت ہوگا اس کا دوسرا ورجائنہ کا سائز بڑا ہوگا اور اس کا مو پیچھے سے کھلا ہوگا بند نہیں ہوگا مو کھلا رہے گا ٹھیک ہے جی اور تیسرا سائن آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں اگر ہماری کیمرو میں آپ کو دکھا سکتے یہ دیکھیں یہ جو فیمیل کے نپلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نپلز ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں پہ میری انگی ہے یہ نپلز جو ہے جو نارمل فیمیل ہوتی ہے جو گریڈر فیمیل ہوتی ہے اس کے تو نپل شو ہوتے ہیں نظر آتے ہیں کیونکہ زیادی سے بات ہے بچوں نے دودھ پیا ہوتا ہے لیکن جو نئی فیمیل ہوتی ہے جس طرح یہ ہے اس کے نائن منتھ پہ یہ ہیٹ پہ آئی تھی اور ہیٹ پہ آنے کے بعد ہی ہم نے کروس کروا دی تو اس کے نپل شو نہیں ہوتے بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ون منتھ میں جو فیمیل کنسیو ہوتی ہے اس کے نپل شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے باہر آتے ہیں سخت ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے باہر آتے ہیں تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں اور زیادہ کیونکہ زیادی سے بات ہے دودھ یہاں سے ہی آنا ہے اور بچوں نے یہاں سے ہی فیڈ کرنی ہے تو نپل جو ہیں تھوڑے تھوڑے باہر آ جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں کلر آتا ہے پینکش کلر کا ٹھیک ہے جی اور آگے جو ہے آگے سائن جو آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نپل کے ہی آگے فورٹی فائیو ٹو فورٹی ڈیز پہ ہم لوگ نپل کو نہ دبا کے چیک کر لیتے ہیں ان میں سے ایک لکورڈ باہر آتا ہے وائٹ کلر کا ہے جسے ہم دودھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ لکورڈ آتا ہے وہ نپل کو دبا کے چیک کرتے ہیں وہ دودھ ٹائپ لکورڈ آتا ہے تو ہم لوگ اور زیادہ شور ہو جاتے ہیں کہ جی یہ جو فی میل ہے ہماری ہنڈرین ٹین پرسنٹ ہے اس کے علاوہ دو تین اور سائن ہے جس طرح بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ فی میل کئی فی میلیں ہوتی ہیں جو سوست ہو جاتی ہیں کئی فی میلیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں کئی فی میلیں زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہیں کئی فی میلیں کھانا چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ بھائی کا کہنا تھا کہ فی میل نے کھانا چھوڑا ہوئے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کا سائز اس کے پیٹ کا سائز اس کی یہ پسلی کا سائز بہت اچھا ہے اور جرمن شیفرٹ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بیبیز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پسلی نہیں ہوتے ہیں پیٹ میں نہیں ہوتے لیب کے یہاں پہ ہوتے ہیں لیب کے بچے یہاں ہوتے ہیں اس کا یہاں سے پیٹ پھولتا ہے جرمن شیفرٹ کا یہاں پہ ہوتا ہے پسلی میں وہ یہاں سے کور کرتی ہے اپنے آپ کو یہاں سے پھولاتی ہے تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ